وہ سیڑھیوں پر اپنی ٹانگیں پھیلائے اپنی پشت دروازے سے ٹکائے ان اکہ دوکہ گاڑیوں اور فٹ پات پر چلنے والے لوگوں کو دیکھنے لگا وہاں اس سردر کہہ آلود رات میں کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے وہ کچھ دیر پہلے مسجد کے گرم کمرے سے زیادہ سکون محسوس کر رہا تھا یا کم از کم بہتر ضرور محسوس کر رہا تھا اس نے جیب میں ہاں ڈال کر لائٹر نکال لیا اور اسے جلا کر اپنے پیروں کے قریب سیڑھیوں پر پڑی ہوئی برف کو پگلانے لگا کچھ دیر تک وہ اس سرگرمی میں مشغول رہا پھر جیسے اس سے اکتا گیا ہو لائٹر بندر کے دوبارہ جیب میں ڈال دیا جس وقت وہ سیدھا ہوا اس نے اپنے بالکل سامنے ایک عورت کو کھڑا پایا وہ یقینا اس وقت وہاں آ کر کھڑی ہوئی تھی جس وقت وہ سیڑھیوں پر جھکا اپنے پاؤں کے دمیان سے برف کو پگلا رہا تھا وہ نیم تاریکی میں اس کے چہرے کی مسکراہت دیکھ سکتا تھا وہ منی سکٹ اور مختصر سے بلاوز میں ملبوس تھی اس نے فرکوٹ پہنا ہوا تھا مگر وہ فرکوٹ آگے سے دانستہ کھلا چھوڑا گیا تھا وہ فرکوٹ کی دونوں جیبوں میں ہار ڈالے سالار کے بالکل سامنے بڑے سٹائل سے کھڑی تھی سالار نے سر سے پاؤں تک اسے دیکھا اس کی لمبی ٹانگیں اس سردی میں بھی برہنا تھی اس کے عقب میں موجود دکانوں کی روشنی کے بیک گراؤنڈ میں اس کی ٹانگیں جقدم نمائی ہو رہی تھی کچھ دیر تک وہ اس سے نظریں نہیں ہٹا سکا اس عورت کے پیروں میں بوٹ نما ہیل کے جوتے تھے سالار حیران تھا کہ وہ اس برف کے دھیر پر ان جوتوں کے ساتھ کس طرح چلتی ہوگی آئی چارج ففٹی فار این آور اس عورت نے بڑے دوستانہ انداز میں کہا سالار نے اس کی ٹانگوں سے نظریں ہٹا کر اس کی چہرے کی طرف دیکھا اس کی نظریں ایک بار پھر اس کی ٹانگوں پر گئیں کئی سالوں میں پہلی بار اسے کسی پر اس طرح ترس آیا تھا کیا مجبوری تھی کہ وہ اس برف باری میں بھی اس طرح برہنا پھرنے پر مجبور تھی جبکہ وہ اس موٹی جیکٹ میں بھی اور جین میں بھی اس کی سردی محسوس کر رہا ہے اوکے فورٹی ڈالر اسے خاموش دے کر اس عورت کو اندیشہ ہوا کہ شاید وہ قیمت اس کی لیے قابل قبول نہیں تھی اس لیے اس نے فوراں اس میں کمی کر دی سالار جانتا تھا چالیس ڈالر بھی زیادہ تھے وہ اس سڑک پر بیس ڈالر میں ایک گھنٹے کے لیے کسی رڑکی کو حاصل کر سکتا تھا وہ پینتیس چالیس سال کی تھی اور بات کرتے ہوئے محتاط نظروں سے سڑک کے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی سالار جانتا تھا یہ احتیاط کسی پولیس کار یا پولیس والے کے لیے تھی اوکے تھرٹی ڈالر نو مور بارگیننگ ٹیک اٹ آر لیو اٹ سالار کی خاموشی نے اس کی قیمت کو کچھ اور کم کر دیا سالار نے اس بار کچھ کہے بغیر اپنی جیکٹ کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا اور وہاں موجود کرنسی نوٹ نکال لیے اس کی طرف بڑھا دیئے اس کے پاس اس وقت والٹ نہیں تھا اس عورت نے حیرانگی سے اسے دیکھا اور پھر ان نوٹوں کو اس کے ہاتھ سے جھپٹ لیا یہ وہ پہلا گہاک تھا جو اسے ایڈوانس پیمٹ کر رہا تھا اور وہ اس نے پچاس ڈالر ہی دیئے جبکہ وہ اپنی قیمت کر چکی تھی تم میرے ساتھ چلو گے یا میں تمہارے ساتھ اب وہ بڑی بے تکلفی سے اسے پوچھ رہی تھی نہ میں تمہارے ساتھ چلوں گا اور نہ تم میرے ساتھ بس اب تم جو یہاں سے سالار نے ایک بار پھر سڑک کی دوسری طرف موجود دکانوں پر نظر جمع لی وہ عورت میں یقینی سے اسے دیکھتی رہی واقعی؟ ہاں سالار نے بے تاثر لہجے میں کہا تو پھر تم نے یہ کیوں دیئے اس عورت نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے نوٹوں کی طرف اشارہ کیا تاکہ تم میرے سامنے سے ہٹ جاؤ میں سڑک کے اس بار دیکھنا چاہتا ہوں اور تم اس میں رکاوٹ بنی ہوئی ہو اس نے سرد مہری میں کہا عورت نے بے اختیار کہکہ لگایا اور اس سے کہا تم اچھا مزا کر لیتے ہو کیا میں واقعی چلی جاؤں؟ ہاں وہ عورت کچھ دیر سے دیکھتی رہی اکھے سالار نے اسے مڑ کر سڑک پار کرتے ہوئے دیکھا وہ لا شوری طور پر اسے جاتا دیکھتا رہا وہ سڑک کے پار کر کے دوسرے کونے کی طرف جا رہی تھی جہاں ایک اور آدمی کھڑا تھا سالار نے دوبارہ نظریں ان دکانوں پر جمع لیں برف باری ایک بار پھر شروع ہو چکی تھی وہ پھر بھی اتمنان کے ساتھ وہیں بیٹھا رہا برف اب اس کے اوپر بھی گر رہی تھی وہ رات کے دھائی بجے تک وہاں بیٹھا رہا جب سڑک کے پار دکانوں کے اندر سے لائٹیں یک کے بعد دیگرے بند ہونے لگیں تو وہ اپنی جیکٹ اور جینس سے برف جھاڑتا ہوا اور کھڑا ہوا وہ وقفے وقفے سے اپنی ٹانگیں نہ ہلاتا رہتا تو اس وقت وہ اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکتا تھا اس کے باوجود اس کے لیے اس برف کے پر کھڑا ہونا مشکل ہو رہا تھا چاند منٹ وہیں کھڑا رہا اور اپنے پاؤں سے کوئی جھاڑتا رہا اور پھر اپنی جیکٹ میں ہاں ڈالے وہ اپنے اپارٹمنٹ کی طرف چلنے لگا وہ جانتا تھا کہ سعید اسے مسجد سے نکل کر بہت ڈھونڈ رہا ہوگا اور پھر واپس چلا گیا ہوگا کہاں چلے گئے تھے تم سعید نے اسے دیکھتے ہوئے کہا جو وہ کچھ دیر پہلے اندر چلا آیا میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں سعید دروازہ بند کر کے اس کے پیچھے چلنے لگا سالاہ اپنی جیکٹ اتار رہا تھا کہیں نہیں اس نے جیکٹ لٹکاتے ہوئے کہا تمہیں پتا ہے میں نے تمہیں کتنا تلاش کیا کہاں کہاں نہیں فون کیا اور اب تو میں اتنا پریشان ہو چکا تھا کہ میں پولیس کو فون کرنے والا تھا آخر تم نماز چھوڑ کر ایسے کیوں چلے گئے سالاہ کچھ دیر بولا نہیں میں نے تمہیں بتایا نا کہ ہی نہیں تو پھر اب تک کہاں تھے تم سعید اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا وہیں تھا مسجد کے پچھلے حصے میں فٹ پات پر اس نے اتمنان سے کہا what اتنی کھنٹے تم اس فٹ پات پر بھر کے اوپر بیٹھے رہے سعید دم بخود رہ گیا ہاں کوئی تک بنتی ہے اس حرکت کی وہ جنجلایا نہیں کوئی تک نہیں بنتی سالاہ نے اسی طرح سیدھا بیٹ پر بیٹھے ہوئے کہا کچھ کھایا ہے نہیں تو کھا لو نہیں بھوک نہیں ہے وہ اب چھت کی طرف نظریں جمائے بیٹھا تھا سعید اس کے قریب بیٹ پر بیٹھ گیا تمہارے ساتھ آخر مسئلہ کیا ہے بتا سکتے ہو مجھے سالار نے گردن کو ہلکہ سہر کر دے گا اس کی طرف دیکھا کوئی مسئلہ نہیں بے تاسو لہجے میں کہا گیا میں سمجھا تم اپنے اپارٹمنٹ پر چلے گئے ہوگے مگر وہاں بار بار رنگ کرنے پر بھی تم نے آنسر نہ کیا سعید بڑھ بڑھایا اس سے بہتر تھا میں تم اپنے ساتھ نماز پڑھنے لے کر ہی نہ جاتا آئندہ میرے ساتھ مت جانا تم سعید نے نرازگی سے کہا وہ اب اس کے بیٹ پر سے اٹھ کر اپنے دوسری طرف چلا گیا کچھ دیر تک وہ اپنے کام نے اٹھاتا رہا پھر نائٹ بلپ آن کر کے اپنے بیٹ پر لیٹ گیا اس نے ابھی آنکھیں بند ہی کی تھی کہ جب سالار نے اسے آواز دی سعید ہاں اس نے آنکھیں کھول دی یہ سراتے مستقیم کیا ہوتا ہے سادہ لہجے میں پوچھے گئے سوال نے سادھ کو حیران کر دیا اس نے گردن موڑ کر بائیں جانب بیٹ پر سیدھا لیٹے ہوئے سالار کو دیکھا سراتے مستقیم سیدھے رستے کو کہتے ہیں جانتا ہوں مگر یہ سیدھا رستہ کیا ہوتا ہے اگلا سوال تھا سادھ نے اس کی طرف کروٹ لے لی سیدھا رستہ مطلب نیکی کا رستہ نیکی کیا ہوتی ہے لہجہ ابھی بھی ویتاثر تھا اچھے کام کو نیکی کہتے ہیں یہ اچھا کام کون سا ہوتا ہے اچھا کام کوئی ایسا کام جو کسی دوسرے کے لیے کیا گیا ہو کسی کی مدد کی گئی ہو کسی پر مہربانی کی گئی ہو وہ اچھا کام ہوتا ہے اور ہر اچھا کام نیکی ہوتی ہے ابھی کچھ گھنٹے پہلے میں نے وہاں فٹ پات پر ایک ہاکر کو پچاس ڈالر دیئے جبکہ وہ صرف تیس ڈالر مانگ رہی تھی اس کا مطلب ہے یہ نیکی ہوئی سادھ کا دل چاہا اسے گھنسا مارے وہ عجیب آدمی تھا بکواس بند کرو اور سو جاؤ مجھے بھی سونے دو اس نے کمبر لپیٹ لیا سالار کو حیرت ہوئی وہ کس پات پر ناراض ہو رہا تھا تو یہ نیکی نہیں ہوئی میں نے تم سے کہا نا اپنا مو بند رکھو اور سو جاؤ سادھ ایک بر پھر دھڑا اتنا ناراض ہونے کی ضرورت تو نہیں میں نے تو تم سے ایک معمولی سا سوال کیا ہے سالار نے بڑے تحمل سے کہا سادھ یکتم کچھ مشتعل ہوتے ہوئے اٹھ کر بیٹ پر بیٹھ گیا اس نے لیم آن کر لیا تمہارے جیسے آدمی کو میں سرات مستقیم کیا سمجھوں کیا تم پاگل ہو یا جاہل ہو یا غیر مسلم ہو کیا ہو تم تمہیں خود پتہ ہونا چاہیے کہ سرات مستقیم کیا ہوتا ہے مگر تم جیسا انسان جو مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے نماز درمیان میں چھوڑ کر باہر چلا آئے وہ کیسے جان سکتا ہے یہ میں نماز اس لیے چھوڑ کر آیا تھا کیونکہ تم کہتے ہو اس میں سکون ملتا ہے مجھے سکون نہیں ملا میں چھوڑ آیا اس نے پرسکون انداز میں کہے گے جملے ساتھ کو اور مشتعل کر دیا تمہیں نماز میں اس لیے سکون نہیں ملا کیونکہ مسجد تمہاری جگہ نہیں تمہارے لیے سکون کی جگہیں سینیما، ٹیٹر، بار اور کلب ہیں مسجد تمہارے لیے نہیں ہے تمہیں نماز میں سکون کہاں سے مل سکتا تھا اور تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں سرات مستقیم بتاؤں وہ بیٹ پر لیٹا لیٹا آنکھیں جب کائے بغیر ساتھ کو دیکھتا رہا تمہارے جیسا شخص جو نماز سے بھاگ جاتا ہو شراب پیتا ہو زنا کرتا ہو وہ سرات مستقیم کو کیا سمجھ سکتا ہے اور نہ ہی اس پر آ سکتا ہے تمہارا مطلب ہے جو شراب پیتے ہیں زنا کرتے ہیں اور نماز سے بھاگتے نہیں نماز بھی پڑھتے ہیں وہ سرات مستقیم کا مطلب سمجھتے ہیں اور وہ سرات مستقیم پر ہیں ساتھ کچھ دیکھ کے لیے بول نہ سکا دھیمے لہجے میں وہ بتاثر لہجے میں پوچھا گیا ایک ہی سوال نے اسے خاموش کر دیا سالار اب بھی اس کی طرف دیکھ رہا تھا تم ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے سالار اس نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا سالار کے کانوں میں ایک آواز گھنجی ہاں میں واقعی نہیں سمجھ سکتا لائٹ آف کر تو مجھے نید آ رہی ہے اسے مزید کچھ کے بغیر آنکھیں بند کر لی